انیس سو اٹھاون میں کانگرس نے جو نیخرو رپورٹ شایع کی اس میں مسلمانوں کے لئے الہیدہ نماندگی کا اصول جو دوبارہ سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بلکل نظر انداز کر دیا پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین ان کی تخضیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے اس لئے کسی حالت میں ہندووں سے تعاون نہیں کر سکتے چنانچہ انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے علا عباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لئے ایک لہیدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی چار سال کے بعد جب قیدیعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل اہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامع پہنانے کی کوشش شروع کر دی آخر تئیس مارچ انیس سو چالیس کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک ازاد مسلم ریاست قائم کی جائے اس اعلان کو کرادادے پاکستان کہتے ہیں جس کی روح سے مسلمانوں کی ازاد اور خودمختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا